اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ فریزی نیس ہے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں بالوں میں بلکل بھی شائن نہیں ہے آپ کے بال بہت رف ہو چکے ہیں تو آپ اس ہیئر ماسک کو ایک دفعہ ضرور اپلائی کریں یہ آپ کے بالوں میں چمک لے کے آئے گا بالوں کو مضبوط کرے گا ہاں جی تو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک تھاک ہیں ہری ایس سے ہیں آج میں آپ کے لئے ہیئر ماسک لے کر آئی ہوں جو بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ کے بالوں کے لئے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے الویرہ جل یہاں پہ میں دو ٹیبل سپون الویرہ جل جو ہے وہ ایڈ کروں گی آپ نے اپنے بالوں کی کونٹیٹی کے حساب سے جو ہے وہ ڈالیں اگر آپ کے بال زیادہ ہیں تو آپ زیادہ الویرہ جل لے لیں اگر کم ہے تو پھر اسی حساب سے آپ ڈال لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں جو یہ الویرہ جل ہوتی ہے وہ لے لیں زیادہ اچھی ہے اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ بزار سے لائے ہوئے الویرہ جل جو ہے وہ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے تو ہم نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون الویرہ جل جو ہے وہ ایڈ کر لی آپ نیکس انکیوڈین کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ویٹامین ای کی کیپسول ایویون کی کیپسول ہیں یہ آپ کو بہت سانی کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہے ستر یا سی روپے کا یہ ایک پیک ملتا ہے تو میں یہاں پہ ایک ڈال رہی ہوں آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں دو تین آپ اتنی یوز کر سکتے ہیں یہ ویٹامین ای کے بعد یہ کیپسول جو ہوتے ہیں یہ ہماری سکن کے لئے اچھے ہوتے ہیں ہمارے بالوں کے لئے ان کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہوتی بال بہت زیادہ جھڑ رہی ہوتے ہیں اس کے لئے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں میں یہاں پہ واتیکا کا آرگن آل یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی آل یوز کر سکتے ہیں کوئی سا بھی آل جو آپ کے گھر میں آپ اس سے ڈالیں اور ماسک کو بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی آل جو ہیں وہ استعمال کریں کوکوناٹ آل لے لے آلمانڈ آل کوئی سا بھی آل جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اسے اس میں یوز کر سکتے ہیں اب ان سب انگیورنٹ کو اچھی طرح سے مکس کریں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک اردت انڈا اگر دیسی انڈا ہے تو آپ وہ یوز کریں اگر آپ کے پاس دیسی انڈا نہیں ہے تو آپ دکان سے لے آئیں اور اسے یوز کر لیں وہ بھی بہت اچھا ہے ان سارے کے سارے انگریڈینٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دودھ اور ان سارے انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ایک لک جان ہو جائیں سارے کے سارے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے یوز کرنے یہ ہمارے ہیرز میں کی گروت کو بھی اچھا کرے گا اس کیلپ کو مضبوط کرے گا بالوں میں شائن آئے گی فیزینس دور ہو جائے گی اور یہ میں خود ہی یوز کرتی ہوں آپ ویک میں دو دفعہ تو اسے لازمی اپلائی کریں اگر آپ لازمی اپلائی کریں گے مہینہ دو مہینے یوز کریں گے تب ہی آپ کو اچھے ریزرٹ ملیں گے آپ لوگ ایک دفعہ یوز کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا جی اس کا اچھا ریزرٹ نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ورک نہیں کرتی یہ جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ تب ہی ورک کرتے ہیں جب آپ بقاعدگی سے ان کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ ایسے چھوڑ دیں گے ایک دفعہ کریں گے تو آپ کو ریزرٹ نہیں ملے گا لیکن ان کا ریزرٹ بہت اچھا ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ یہ ہماری ساری کی ساری پرابلمز کو دور کر دیتا ہے اب ہمارا یہ جو ہیئر مارکس ہے وہ تیار ہو گیا ریڈی ہو گیا اب اسے ہم نے اپلائی کریں موسیقی